یہ جاتا سب قرآن مجید قتم ہو گیا جیچا یہ مدرسہ تھا آپ کا پچاس بیکیاں پڑھتے تھے اللہ وال سے بڑا تھا قرآن بھی نہیں آتے غرور سیل فنا اس قدر تو محلت دے کہ میرا گاؤں میری ناؤں میں سمٹ آئے سلاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں ایک انسانی علمیاں جنم لے چکا ہے وہ جب بات کی جاتی ہے وہاں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو شاید انسان بھی نہیں سمجھا جاتا کوئی ہم تک نہیں پہنچ رہا ہر ایک کا اپنا درد ہے لیکن انہی لوگوں میں ایک شخص ہے ایک بزرگ ہے اللہ بخش اس کا نام ہے اس کا درد بڑا عجیب ہے اس کا گھر بھی نہیں رہا اس کے فیملی کو بھی بڑی عذیت کا سامنا ہے اور وہ ساری مصیبتیں اس پر بھی ٹوٹی ہیں جو اس کے علاقے پر ٹوٹی ہیں یعنی گھر نہیں ہے خوراک نہیں ہے لباس نہیں بچا جانور نہیں بچے لیکن اس کا درد عجیب ہے اور اس کا درد پورے پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہو چکا ہے یہ اللہ بخش ایسے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے ایک اپنی زمین پر مدرسہ بنایا تھا خود اپنی جیب سے پیسے لگا کے اکٹھے کر کے جس طرح بھی بنایا تو انہوں نے جب سلاب میں دیکھا کہ ان کا مدرسہ نہیں رہا اور خاص طور پر جب انہوں نے دیکھا کہ مدرسے میں جو قرآن مجید موجود تھے وہ بھی سلاب میں بہ گئے ہیں یہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹوں کو لگایا کہ وہ قرآن مجید کو بچانے کی کوشش کریں لیکن ظاہر ہے جس طرح سلابی ریلا تھا وہ تو نہیں بچ سکا تو یہ کیفیت دیکھ کے اور یاد کر کے کہ یہ جو دیوار و در ہیں یہاں اللہ کا قرآن گونجتا تھا یہاں پچاس بچیاں پڑتی تھی اور یہاں میں بھی پڑاتا تھا یہ فیس بھی لیلہ پڑاتے تھے یہ مدرسہ بھی انہوں نے بنایا تھا تو ان کی پھر جو ہچکیاں بندی ان کے جو آنسو نکلے اور ان کی جو چیخیں نکلی اس نے پوری دنیا کو حلا کے رکھ دیا ہر صاحبے دل اور ہر صاحبے درد نے ان کا درد محسوس کیا ان کی عذیت محسوس کی کتنا عظیم شخص ہے اللہ کا ولی ہے کہ جو اپنی کسی چیز پر نہیں رو رہا جو اپنی کسی چیز پر نہیں چیخ رہا اسے درد ہے تو یہ کہ اس کا مدرسہ اجڑ گیا بچیاں قرآن پڑنے والی پچاس وہ اب کیسے پڑیں گی اس کا یہ درد ہے سوشل میڈیا پر جب ان کی وائرل ہوئی ویڈیو وائرل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں جاننا چاہا ہم نے ان بزرگ کو ڈھونڈا اور ان سے ہم نے بات کی ہماری کیا بات ہوئی اور یہ بزرگ کہاں کہ ہے آئیے سنتے بابا جی سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ کا تعرف کیا ہے آپ کہاں موجود ہیں اللہ بخش ہے اللہ بخش ہے یہ فرمائیے کہ آپ کی ایک ویڈیو بنائی کسی نے اور انٹرنیٹ پر وہ بڑی پھیل گئی وہ آپ رو رہے تھے وہ مدرسہ کہاں تھا کیا مسئلہ بنا آپ پریشان کیوں ہوئے ہاں بابا ایک بچے کا مدرسہ بنایا تھا ہم نے اپنے جگہ گراہ میں جی ٹھیک تین چار ہمارے کوٹے تھے باقی وہ مدرسہ تھا ہم بھی سبق دیتے تھے میری گھر والی پچاس ساتھ جمچہ بھی ہے وہ بھی آ رہا ہے مدرسہ شروع ہوا ہمارا وہ ابھی پانی آیا مکان ہی گر گئے مدرسہ ہی گر گیا قرآن مجید قرآن مجید ہاں ہاں وہ کیا بنا قرآن مجید کو وہ سب پانی میں گر گئے ہیں رات کو بارہ ایک وجہ دیں بچے میرے ڈونڈ دے رہ گئے ہیں سب پانی میں مٹی آئی ہیں تو آپ کو زیادہ پریشانی قرآن مجید کی ہوئی اپنے گھروں کی اتنی پریشانی نہیں ہوئی قرآن مجید کی پریشانی میرے کو بہت روائے ابھی رو رہا ہوں ابھی بھی رو رہے ہیں آپ ابھی رو رہا ہوں قرآن مجید کے لئے میرے قرآن مجید سب پانی کے ساتھ اپنے یا مٹی کے ساتھ تو یہ ہے ناظرین بزرگ اور یہ ہے ان کا درد اور یہ ہے ان کی کہانی عظیم شخص ہیں عظیم شخص ہیں اللہ کے ولی ہیں جو ہر دکھ سہ گئے ہیں لیکن ایک درد جو پھانس بن کر ان کے دل میں چپ گیا ہوئی ہے کہ میرا مدرسہ یہاں دین کی تعلیم حاصل کرتی بچیاں اور وہ قرآن مجید جو اب موجود نہیں انشاءاللہ یہ باغ پھر سے لہلہ آئے گا آپ پھول کھلیں گے بچیاں بھی آئیں گی قرآن بھی یہاں آ جائیں گے مدرسہ بھی بن جائے گا انشاءاللہ لیکن یہ جو مثال قائم کی ہے عصار کی جذبے کی قربانی کی اور درد کی ایک انمٹ درد قرآن مجید کے ساتھ جو ان بزرگوں کا ہے وہ ہمیں بھی جھنجوڑ گیا ہے وہ ایک مثال بن گیا ہے کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے تو پرواہ نہیں لیکن دین کا مدرسہ قرآن مجید اور بچیوں کی تعلیم اس پہ اگر آن چاہے تو یہ بزرگ سفید ریش داڑی والے تب رو پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے موسیقی